حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو معاشرے کے مطابع اندر اپنی زندگی بسر کرنے کے حوالے سے اللہ تعالی نے جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا ہے رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا یا ایہا اللہزین آمنو اجتنبو کسیرم من الزن فرمایا اے ایمان والو بہت سے گمان جو ہیں ان سے اجتناب کرو ان سے بچو اور ان سے پرہیز کرو خدا فرماتا ہے بے شک بہت سے گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا اور کبھی کسی کی جسوسی نہ کرو کسی کی ٹو میں نہ لگے رہو وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا اور تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ دوسرے کی چولی نہ کرے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بائی کا گوشت کھائے اور تمہارا بائی اس حالت میں ہے کہ وہ مردہ ہے فَقَرِحْتُمُوْهُ اللہ فرماتا ہے پس بے شک تم اس بات کو مقرو جانتے ہو ناپسندیدہ سمجھتے ہو فرمایا اگر تمہیں یہ بات ناپسند ہے تو وَتَّقُ اللَّهُ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھیں اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالی سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور اپنے بندے پر رحم کرنے والا ہے قرآنِ کریم فرقانِ حکیم جہاں ہمیں عمل کی زندگی کی طرف ہماری جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے وہاں قرآن ہمیں اس بات کا بھی درست دیتا ہے کہ معاشرے کے اندر ہمیں اپنی زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے اور کس انداز سے پیش آنا چاہیے قرآن ایک ذابطہ حیات ہے قرآن ایک عالمگیر کتاب ہے اب قیامت تک اس کے علاوہ اور کسی کتاب کا نزول نہیں ہے تو قرآنِ کریم فرقان حکیم نے زندگی کے ہر پہلو پر گفتگو فرمائی ہے رب کائنات نے فرمایا کہ کبھی کسی کے بارے میں بد گمانی نہ کریں بد گمانی کرنے سے انسان جو ہے وہ گناہ کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے وہ شق و شبحات میں مبتلا ہو جاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور کی بلای عالم تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تو اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم فرقان حکیم شروط الحجورات میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم سب بد جاؤ اجتناب کرو یہ باب افتعال سے ہے فرمایا اس سے اجتناب کریں بچیں بد گمانی جو ہے وہ انسان کو گناہ کے دہانے کی طرف لے جاتی ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضلِ برینوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فتاوہِ رزویہ شریف میں فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ مومن بائی کے بارے میں بد گمانی کرنا حرام ہے اپنے مومن کے بارے میں کبھی بورا نہ سوچے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے وہ مجھے کیسا کہتا ہے یہ انسان کا اور اللہ کا تعلق ہے بہت سے وہ معاملات ہیں جن کے اندر ہم خود سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ میرا کام ہے میرا کام یہی ہے کہ میں نے دین کو سنانا ہے اب دین پر عمل کرنا آپ کا کام ہے جب آقا علیہ السلام نے اصحاب کو دین سنا دیا یہ دین ہے حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ آخری جب حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا جس کو خطبہ حجت الودا کہا جاتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے دین مکمل تمہیں سنا دیا کیا میں نے تم تک دین پنچا دیا آپ کو کسی اعتداد میں جن کے اعتداد سوہ لاکھ کے قریب ہیں ہر صحابی کی زبان سے آواز جاری ہوتی ہے حضور جو دین تھا وہ ہم نے آپ سے سماعت کر لیا وہ ہم تک پہنچ چکا ہے تو میراکہ علیہ السلام نے فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنا دین تم تک پنچا دیا اب کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جو سوہ لاکھ کے علاوہ بھی ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام اسلام کو ظاہری طور پر دیکھا بھی ہے لیکن مانا نہیں ہے ان میں ابو جہل بھی ہے عطبہ شہبہ بھی ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے جلبوں کو بھی دیکھا لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو وہ مقام نہیں بخشا جو مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے دل کو آسل تھا وہ شرف حاصل نہ ہو سکا تو آقا علیہ السلام اس حوالے سے کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی کیا کرتے تو چاہتا تھا کہ لوگ راہ راست پر آ جاتے لیکن انہوں نے میری بات کو تسلیم نہ کیا تو آقا علیہ السلام کی اس پریشانی کو جب رب نے دیکھا تو رب کائلات نے فرمایا حبیب آپ کو پریشان ہونے کے ضرور نہیں ہے وما علینا اللہ البلاغ المبین حبیب آپ ان کو فرما دیں کہ میرا کام ہے صرف اللہ کا پیغام پونچا دینا باقی ماننا یا نہ ماننا یہ تو امت کا کام ہے آپ اب دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو خطبہ جمعہ سماعت کرنے کے بعد جاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے عمل کرے گا تو وہ فائدہ اپنا ہے آپ نے سنانے خطبہ خطاب کرنے کے بعد آئم کرام تبلیغ کرنے کے بعد اختتام پر فرماتے ہیں وما علینا اللہ البلاغ المبین میرا کام تھا پنچانا جو اللہ نے مجھے سمجھا دیا بتا دیا میں نے حکم اللہ کا تم تک پنچا دیا اب اس پر عمل کرنا امت کا کام ہے سامعین کا کام ہے تو داتِ ذیبقار فرمایا کہ اے ایمان والو اجتناب کرو بد گمانی سے بچو اِنَّ بَعْدَذَنِّ اِتْمٌ بَحَوْسَ جو بد گمانی ہے وہ انسان کے لئے گناہ ہوتی ہیں انسان گناہ کے دہانے کی طرف آ جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گروں کا محول کچھ اس طرح سا ہو چکا ہے ہم بات کی تحقیق نہیں کرتے کسی نے ہمارے کان میں پھونک مار دی ہم اسی بات کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم کی اسی آیت میں ابتدائی آیات میں فرمایا یا ایوہ اللزین آمنو انجا اکم فاسکم بنا بین فتبینو فرمایا کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کو بندہ خبر لے کر آتا ہے کہ اس بندے کو میں نے ایسا دیکھا ہے فرمایا فوراً تلوار اٹھا کر اس کے پیچھے نہ باغ پڑیں اور گن لے کر اس کو مارنے کے دھرپے نہ ہو جائیں فرمایا فہا فے تم فتبینو تحقیق کیا کرو فرمایا کہ تم نے تحقیق نہ کی ان تسیبو قومم بجہالتن فتسبیو علا ما فعلتم نادمین اگر تم نے اس کی بات پر عمل کر لیا تو ہو سکتے ہیں تم پھر اس کے عمل کے اوپر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے اور تمہیں ندامت جو ہے اس کے آنسو بہانہ پڑے کہ میں کیا کر بیٹھا آپ نے دیکھا نہیں کہ علماء سے لوگ جو ہیں وہ آقر کے مسائل پوچھتے ہیں حضرت میں غلطی کر بیٹھا میں نے اپنی زوجہ محترمہ کو کسی کے کہنے کے اوپر خدا نہ کرے میں نے اس کو تین طلاقیں دے دی طلاقیں سلاسہ کہہ دی ہے حضرت اب اس کا حل کیا ہے علماء کے پاس اب اس کا حل کیا ہے جب کسی مریض کو آپ خود ہی مار کر آپ اس کو پھیرنا شروع کر دیں ہسپیٹل کے اندر زر کہیں کہ اس کو شفا مل جائے شفا کہاں سے ملے گی آپ اس کو آلہ ترین ہسپیٹل میں بھی لے جائیں شفا نہیں مل سکتی تو جب آپ نے عورت کا کام گرمی تمام کر دیا تو علماء سے کیا پوچھتے ہیں علماء سے اس وقت پوچھیں کہ جب آپ نے یہ قدم اٹھانا تھا تو ان سے پوچھیں حضرت طلاق دینے کا شریح طریقہ اقار کیا ہے کبھی ہم نے گھروں کے اندر یہ محول بنایا بچوں کی شادی کرنے کے بعد آج تک کبھی ہم نے ان کو یہ بھی نہیں بتایا کہ بیٹا ایک بیٹی کو اگر طلاق دینی ہے اگر اس کو چھوڑنا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگرہ میں جو سب سے حلال کام و قندر ناپسندید عمل ہے وہ طلاق آئے اور یہ آخری حل ہے ہماری تو آپ کبھی غور کریں بچیاں نوجمال لڑکیاں اور وہ جو ہیں وہ خواتید پشمہ ہیں پریشان ہیں ان احوال کی وجہ سے اور بیٹے کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ طلاق دینے کا شریح طریقہ قار کیا ہے اور انسان جو ہیں وہ گھروں کے گھر اجڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ کنوں کس نے ان بات کی طرف کس شخص نے آپ کو اس باتوں کی طرف لے کر آنا ہے تو دات محترم اللہ فرماتے ہیں کہ ان بد گمانیوں کچھ سے بچنا شروع کر دیں ایک بہت بڑے جو ہے وہ ہارٹ رسوشییشن کے بہت بڑے مفقر انہوں نے اس حوالے سے لکھا انہوں نے کہا کہ ہمارے اس ملک کے اندر چھاسی فیصد بیماری کا جو سبب ہے وہ بد گمانی ہیں چھاسی فیصد افراد اس وجہ سے بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ تحقیق ہی نہیں ہے سوچو بچار ہی نہیں ہے میں نے بات کر دی کم از کم تحقیق تو کریں کہ میں اس کی بات پر تحقیق تو کروں کہ یہ بات کس ہاتھ تک ٹھیک ہے رات محترم گھروں کی لڑائیاں دنگا فساد اور یہاں تک کہ قتل و غالق کے پیچھے جو معاملہ ہے وہ ہے کیا وہ بد گمانی ہے تو اللہ تعالی نے حکم کیا فرمایا اجتانبو کسیرم من الزن بہت سے بد گمانیوں سے بد جائیں فرانا اِنَّ بَعْدَ الزنِّ اِثْمٌ بے شک یہ جو بد گمانی ہے یہ گناہ ہوتی ہے اور دوسری بات فرمائی وَلَا تَجَسَّسُ کبھی کسی کی جسوسی نہ کیا کریں ایک بندہ میرے پیچھے لگے حضرت جاتے کہاں ہیں میں کسی کے پیچھے دوسرے کے پیچھے دوڑ رہا ہوں یہ رات کو جاتا کہاں ہیں ہمیں یہ اختیار کس نے دیا کہ میں رات کو کیا کرتا ہوں میرے معاملات جو ہیں وہ اللہ کی سپور دیں میرے معاملات اللہ کی حبیب علیہ السلام جان دیں کہ میں کیسا ہوں فرمایا وَلَا تَجَسَّسُ کبھی زندگی میں کبھی کسی کی ٹو میں نہ لگے رہے ہیں کہ وہ بندہ عمل کیا کرتا ہے عزت محترم یہ معاشرے کی اصول ہیں جو قرآن بیان فرما رہے ہیں کہ کبھی کسی کی جسوسی نہ کریں اجتناب کریں کسی کی ٹو میں نہ لگے رہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی کے پوشیدہ عمال کی طرف ٹو میں لگا رہتا ہے کہ عامت کے دن اللہ اس کے عمال کو لوگوں کے سامنے واضح کر دے گا یہ بندہ کیسا ہے اور پھر فرمایا کہ جو بندہ کسی انسان کے عیبوں قیوبر پردہ ڈالے گا کہ عامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عامت کے دن اللہ ایک بندے کو اپنے سامنے کھڑا فرمائے گا صحیح مسلم شریف کے حدیث میں بارکہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس کو کھڑا کیا جائے گا تو اللہ کی بارکہ میں جب وہ بندہ کھڑا ہوگا تو خدا فرمائے گا ہے میرے بندے کیا تُو نے یہ گناہ کیا تھا وہ بندہ عرض کرے گا مالک میں نے کیا تو تھا فرمایا دیکھ تو صحیح تیرے نامہ اعمال میں یہ نہیں ہیں یہ قرامن کاتبین جو ہیں ان کا کام ہر عمل کو لکھنا ہے فرمایا وہ عمل عملے بعد جو ہے وہ تیرے نامہ اعمال میں تو نہیں لکھا گیا عرض کی مالک نامہ اعمال تو تُو نہیں ہیں تو فرمایا پھر سن لے میں نے تیرے اس عمل کو اس لیے چھپا کے رکھا تھا کہ تُو نے دنیا میں کسی کے عیب کو چھپایا تھا اس عیب کو چھپانے کی برکت سے میں نے اس گناہ کو چھپا دیا اس کے گناہوں کو چھپاتا ہے میں رب ہو کر اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہوں مالک اس بندے سے بڑا راضی ہوتا ہے جو کسی کی ٹو میں نہیں لگا رہتا جوسوسی نہیں کرتا وہ کیسا ہے لیکن ہاں کچھ معاملات کی بنیاد پر جوسوسی کرنی پڑتی ہے آپ باپ ہیں باپ ہونے کے ناتے آپ کا آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو دیکھیں کہ میرا بیٹا کیا کرتا ہے میری بیٹی کھن امور کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی کو بسرکا رہی ہے حاقی میں وقت ہیں آپ دیکھیں گے کہ میری رایہ کن مشاقل کے اندر اور کن معاملات سے گزر رہی ہے کہ آپ کے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کا دور نہیں ہے آپ رات کو گلیوں میں گشت بھی کرتے ہیں پھرتے ہیں اور ڈوڑتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا تو نہیں ہے جس نے خانہ تناول نے کیا کہ کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جو رات کی طریقی میں روتا ہے حضرت عمر بن خطاب رات کو یہ جسوسی کرتی ہیں کہ میری رایہ کن معاملات سے جو ہے اس کو دوچار ہونا پڑتا ہے تو دات محترم ہمارے تو حکمرانوں کو اس بات کی خبر ہی کوئی نہیں ہے ہمیں تو یہاں تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاملات یہاں تک ہو چکے ہیں کہ لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنے ہی بچوں کا گلہ گونٹ دیتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جانور بھی بچوں سے پیار کرتا ہے کیا انسان کو بھی اس مقام پہ آنا پڑنا تھا کہ اس کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی بچوں کا گلہ نوچنا پڑتا تو پھر سوچنا پڑے گا کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بوکھا کتہ اور چپایا بھی درائے فیرات کے کنارے پہ مرتا ہے عمر تم سے سوال کیا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کی کفیت کیسی ہے تو دات دی بقار یہ ہمارا حق بنتا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے جہاں جہاں سے ہمارا پیغام جا سکتا ہے ہم پیغام پن جائیں گے چونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مرآ منکم منکرن فالی غیرہ بیدی اور جو بندہ جو ہے برائی کو دیکھتا ہے تو اپنی طاقت کے ساتھ روکے فرمایا کہ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ انسان جو ہے وہ زبان کے ساتھ روکے اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اس کو دل میں برا جانے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے تو دات محترم یہ آج ممبروں محراب سے بھی آواز نہیں اٹھے گی تو یہ پیغام لوگوں تک کیسے پہنچے گا تو فرمایا ہاں جوسوسی آپ نے کبھی کسی کی نہیں کرنی ہاں کبھی بچوں کا معاملہ ہو تو ان کو دیکھنا ہوگا چونکہ میراقہ علیہ السلام کا فرمان ہے قلکم رائن وقل مسعول ان رائیتی ہی تم میں سے ہر بندہ اپنی رائیہ کا نگبان ہے اور قیامت کے دن تم سے تمہاری رائیہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا میں آپ کا یہاں پہ نگبان ہو قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا کہ ان کی اچھی تربیت بھی کی کے نہیں ان کو اچھا دین بھی سکھایا کے نہیں یا صرف ان کو راغ سنا کر کے بیج دیا رات دیوکار بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہونا ہے کہ آپ کو جو فریضہ سر انجام چکے رب کائنات نے اس امت کا فریضہ ہے تمہیں امتی وہ بنایا گیا جو تمہیں اس مقصد کیلئے نکالا گیا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو حدات دیوکار ہم نے نیکی کا حکم کرنا ہے برائی سے روکنا ہے تو فرمایا بلا تجسسو کبھی تم نے زندگی کے اندر کسی کی جسوسی میں نہیں لگے رہنا ہر دوسرے بندے کی جسوسی سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا اور فرمایا تم میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ کسی دوسرے بندے کے غیبت نہ کرے آپ نے ایک بندے کی بات کو اٹھایا دوسرے کو بتانا شروع کر دیا اس کی بات اٹھائی مجھے آ کر کے بتانا شروع کر دی اس عمل کو غیبت کا جاتا ہے اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے بلکہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ بد فعلی سے جو برا تلین عمل ہے وہ غیبت کا ہے کبھی غور کریں ان باتوں کی طرف ہم تو جڑ سے بیٹھ کر اور بالخصوص یہ معاملات بڑی معذرت کے ساتھ خواتین میں پارید آتے ہیں آپ کسی خاتون کو ایک بات سنا دیں وہ آپ کے گھر کی بات اٹھا کر دوسرے گھر میں بتاتی ہے دوسرے کی اٹھا کر تیسے گھر میں بتاتی ہے کم از کم اپنے معاشرے میں رہنے والی خواتین سے یہ بات تو کریں اپنے گھر کے اندر رہنے والی خواتین اپنی بیٹیوں سے اپنی ماں سے اپنی ازوات سے یہ بات کریں کہ خدا فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا کوئی زندگی میں کوئی بندہ دوسرے کی غیبت نہ کریں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا مراقہ فرماتے ہیں کہ ان کے ناخن بہت بڑے تھے اور ناخن بھی جو ہے یہ ہڈی کے نہیں تھے مراقہ فرماتے ہیں یہ پیتل کے لوہے کے ناخن تھے حضور نے اشارت فرمایا میں نے دیکھا کہ کچھ قبیلہ کے افراد وہ ہیں کہ جو اپنے ہی ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو اپنے جسم کو جو ہیں وہ نوچ رہے ہیں مراقہ فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ جبریل یہ کون لوگ ہیں عرض کی حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے مراقہ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے براترین عمل غیبت کا ہے حضرت محترم ہم تو سوچتے ہیں کہ یار میں نے کیا کیا ہے میں نے صرف اس کی بات اس تک پہنچائی ہے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے حضور علیہ السلام آپ کا معمول تھا کہ آقہ علیہ السلام دو صحابہ اکرام کے ساتھ جب سفر پہ روانہ ہوتے تو ایک جو ہے وہ اس صحابی کو روانہ کرتے جو مفلس ہوتے جو غریب ہوتے آقہ علیہ السلام نے دو صحابہ کے ساتھ ایک غزوہ پہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ساتھ بیجا حضور صرف قونین علیہ السلام کے صحاب ایک جگہ پہ پڑھاؤ ڈالتے ہیں قریم آقہ علیہ السلام کے صحابہ رات کو جو ہیں وہ آرام فرما ہوتے ہیں تو دن کی طریقی میں جو ہیں جب بیدار ہوئے تو حضرت سلمان بھی آقہ علیہ السلام کے غلام ہیں دو صحابہ تھکے ہوئے تھے کہا کہ صبح کھانا آپ نے بنانا ہے حضرت سلمان کی ڈیوٹی لگی وہ بھی تھکے ماندے پڑے رہے انہوں نے کام نہ کیا اب دونوں صحابہ کہتے ہیں کہ سلمان کھانا بنایا ہے ارج کی کھانا تو نہیں بنایا فرمایا جاؤ نا پھر جا کر کہ حضور کے جو غلام حضرت اسامہ سے کھانا مانگ کر لاؤ جاتے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس گئے جا کر کہا کھانا چاہیے حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو کھانا موجود نہیں ہے اب حضرت سلمان واپس پلٹتے ہیں تو دونوں صحابہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں ہاں سلمان کا تو کام ہی ایسا ہے اور حضرت اسامہ کے پاس گئے ہیں انہوں نے بھی کھانا دینے سے انکار کر دیا ہے وہ اگر ہو بھی تو وہ کبھی انہوں نے دھیا نہیں یہ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے جب حضور علیہ السلام نے تمام اصحاب کو کٹھا کیا تو میراقہ نے قریب بلا کر کے فرمایا میراقہ فرماتے ہیں کہ کیا تُو نے گوشت کھایا ہے عرض کی حضور ہم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں ہے میراقہ فرماتے ہیں تمہارے موں سے گوشت کی بو آ رہی ہے عرض کی حضور وہ کیسے فرمایا بتاؤ تو صحیح تم نے کہا نہیں تھا کہ اسامہ ہمیشہ کرتا ہی ایسا ہے عرض کی حضور جی ہم نے کہا تھا یہ وہ آقا ہیں جو اپنے قریب بیٹھے صحابہ کی دلوں کی بھی باتوں کو جانتے ہیں دور بیٹھے ہوئے امتی کی بھی فریاد کو سن لیتے ہیں فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا تم نے بات نہیں کی تھی عرض کی حضور کی تھی فرمایا خدا فرماتے وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَ یہ تربیت کا اصول تھا عقا علی صلی اللہ تستام ہم اپنے ہر صحابی کی تربیت فرما رہے ہیں آج شیخین کی طریقہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے کا خاص مقصد ہوتا ہے یہاں سے کچھ سیکھنے کا مقصد ہے اصلاحِ احوال جو ہیں ان کی ضرورت ہے حضرتِ ذی وقار نماز کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے روزے کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے زقاة کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے غیبت کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے اور اگر آپ نے کسی کا حق غصب کر لیا تو مراقہ علیہ السلام نے فرمایا کہ معاملات بھی ورث ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ تیری نیکیاں اس کے نامعبال میں منتقل ہو جاتی ہیں تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ میرے عمل کہاں پہ گئے حضرت خاجہ حسن بسری رحمت اللہ تعالی آپ وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں آپ جو ہیں ایک دن آپ کی کسی نے غیبت کی آپ کو برا بلا کا وقت کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صوفیاء سے بھی ٹکر لیتے ہیں یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی دات علی حجویری سے ٹکر لے لی پیر جماعت علی شاہ صاحب سے ٹکر لے لی حضور قبل عالم کے ساتھ ٹکر لے کر کہا کہ یار یہ کون سے بندے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی صوفیاء سے ٹکر لینے والے لوگ ہوتے ہیں اسی سے تو ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کا بندہ سامنے آتا ہے تو پھر ہی تو پتا چلتا ہے استقامت کیا ہوتی ہے دین پر ڈٹنا کس کو کہا جاتا ہے اور میٹھی لسیاں اور میٹھا جو ہے وہ چوریاں کھانا یہ جو ہے وہ بڑا آسان ہوتا ہے کانٹوں کی اوپر چل کر دین کے اوپر قائم رہنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ انسان کے لیے جو ہے وہ بڑا قٹن مرلا ہوتا ہے حضرت خاجہ صلی اللہ بسی رحمت اللہ تعالیٰ لوگوں نے کہا یہ برا بزرگ ہے یہ صوفی ہے یہ بندہ کرتا کیا ہے برا بلا کہا حضرت نے اس کو برا نہیں منایا آج ہمیں کو کہے نا بندہ حضرت وہ بلا بندہ آپ کو بڑا بلا بلا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا چلو ایک دو مرید کو کہا یار اس کو ذرا پھینٹی لگا دو یہ کوئی کمال نہیں ہوتا بلکہ کبھی صوفیاء کے زندگی کا مطالعہ کریں حضرت داتا علی حجویری کے عرص کی آمد آمد ہے آپ کے شیخ دریقت کی عرص کی آمد آمد بھی ہے آپ اس علاقے میں رہے ہیں کبھی کبھی سنا کرتے تھے کہ لوگوں نے مجھے میرے بارے میں یہ لفظ کہے ہیں یارتا کہ کبھی کسی بندے نے یہ کہہ دیا حضرت میں آپ کو فلان چیز نہیں دوں گا تو حضرت مسکرہ کے کہتے ہوتے تھے تیرے اوپر کون تبقل کرتا ہے تیرے اوپر بروسہ کون کرتا ہے فرما ہے تو روکتا ہے تو روک لے میں دیکھتا ہوں میرا مالک مجھے پھر بھی دیتا ہے کہ نہیں یہ ایسے صوفیاء ہیں یہ ایسے احلاللہ ہیں یہ وہ صالحین اور متقین ہیں جن کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے یہ دنیا داروں اور دنیا والوں سے مانگنے والے نہیں ہوتے حضرت عزی وقار تو عزت خاج آسن بسری رحمت اللہ بڑا برا بلا کہا حضرت جو ہیں اس کو برا بلا نہیں کہتے بلکہ تھال میں مختلف قسم کے پھال رکھے کھانا رکھا اور جا کر کے اس کے سامنے رکھے کہتے ہیں یار یہ میں تیرے لیے لائے ہوں کہا حضرت میں تو آپ کی غیبت کرتا ہوں آپ کو برا بلا کہتا ہوں آپ فرماتے ہیں اسی لیے تو تیرے پاس لائے ہوں اس نے کہا حضرت وہ کیا فرمائے جب تو میری غیبت کرتا ہے نا تو تیری نیکیاں میرے نام اعمال میں آتی گئے اب تو مجھے بتا اب میں تجھے توفہ نہ دوں تو اور کیا دوں تو رات دی وقار جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں چغلی کرتے ہیں تو آپ کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں کنورٹ ہو جاتی ہیں آپ کیا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا لے کر کے جائیں گے پھر فرمایا تم میں سے کوئی بندہ کسی کی غیبت نہ کرے پھر اس کو اتنا جو ہے وہ بیانک اور اتنا خطرناک قسم کا جرم قرار دیا فرمایا فرمایا کیا تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو پسند کرے کہ اپنے بائی کا گوشت کھائے اور وہ بائی بھی کس حالت میں ہے وہ مردہ ہے حضور کی بارگاہ میں سیابانرز کی حضور ہم تو ہاتھ بات کر ارز کرتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوگا اب پھر فرمایا اگر ایسا نہیں ہے فقر ارہ تمو ہو تم بھی نا پسند کرتے ہو تو فرمایا تمہارا نبی بھی اس کو نا پسند کرتا ہے اب آپ خود اس بات کو سوچیں کہ جس عمل کو ہمارے آقا نا پسند کریں ہم پھٹوں پہ بیٹھ کر ہم دکانوں پہ بیٹھ کر ہم گلی بزاروں کے اندر چلتے ہوئے دوسرے بندے کو کھڑا کر کے اس کا بہترین حل یہ ہے ملاقہ فرماتے ہیں اسمت ناجیون سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ زبان کو خموش کر لو زبان کے اوپر جاری کرنا ہے اللہ اس کے رسول کا ذکر جاری کرو تمہاری زندگی بھی سور جائے گی اور آخرت بھی سور جائے گی فرمایا وَتَّقُ اللَّهُ اللہ قدر اپنے سینے میں رکھو جب تم ان عمال سے رجوع کرو گے تو فرما اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک تمہارا رب تمہارے اوپر اپنی رحمت کی چارڈر ڈال دے گا تیرے اوپر رحم کرے گا تو جس بندے کی اوپر اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا تو پھر اس کی دنیا بھی سور جائے گی اس کی آخرت بھی سور جائے گی آئیں ہم سب آج مسمم ارادہ کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم نے کبھی بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ بوری سوچ رکھ کر کے جو ہے وہ اپنی زندگی کو بسر نہیں کرنا ہم مسلمان ہیں ہم اسلامی بھائی ہیں ہم ایک دوسرے کو یہ نہ کیا کریں کہ اوپر سے گلے مل رہے ہیں اور دل کے اندر نفرت ہے اسلام اس بات کو پسان نہیں کرتا دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا اللہ مجھے عمل کی اور آپ کو بھی عمل صالح کی تفیق سے مالا مال کرے واخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمين